بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج چوبیس جون بروز جمرات ہم بات کریں گے تین اہم اشوس کے حوالے سے عثمان بزار کی طرف سے مریم نواز کی خادمہ ان کو ایک نوٹس جاری کیا گیا ہے ہرجانے کا نوٹس اور اس میں بڑی اہم جو سوالات اٹھائے گئے ہیں اور الزامات لگا گئے ہیں کس کے خلاف یہ نوٹس جاری کیا گیا ہے اس نوٹس میں کیا ڈیٹیلز ہیں اس میں کیا کیا لکھا گیا ہے اور ساتھ یہ بیسیکلی نوٹس عظمہ بخاری کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ عظمہ بخاری ہو یا مریم مرنگزیب ہو تو ان کی جو زبان ہے اور وہ جس طرح سے الزامات لگاتے ہیں اور ایسے الزامات لگاتے ہیں جن کا نصار ہوتا ہے نا پاؤں ہوتا ہے لیکن عثمان بزار نے اب بڑا بڑی کاروائی شروع کر دی ہے عظمہ بخاری کے خلاف اس کی ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ساتھ ہم بات کریں گے جوڑ راؤن دھماکے میں جو ملزم تھا اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے شیخ رشید نے بڑا ہی اعلان کیا تھا اور شیخ رشید نے اس واقعہ سے پردہ بھی اٹھایا ہے اور شیخ رشید نے یہ بھی بتایا ہے کہ سارے کے سارے معاملے میں کون ملوث تھا اور کون پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے اور ان کو مو توڑ جواب بھی دیا اس کے اوپر ہم بات کریں گے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں ایڈن گارڈن جو سکیم ہے جنہوں نے گیارہ ہزار کے قریب لوگوں کو لوٹا اور یہ ہاؤزنگ سکیم ہے اس ہاؤزنگ سکیم میں انہوں نے لوگوں کو فائلیں بیچیں لوگوں سے پیسے ہتھے آئے اور پیسے ہتھے آنے کے بعد ان کا حق تھا جو پلارٹ تھے وہ نہ دیئے کیونکہ پلارٹ کو اگزسٹی نہیں کرتے تھے ان کے خلاف وہ اربو روپے کا انکوائری ہے وہ شروع ہو گئی اور نیب نے انکوائری شروع کی نیب کیسے نہ انکوائری شروع کرتا کہ ایڈن جو آہ ہیں آتھارٹی ہے ایڈن کی تو وہ ہزاروں لوگوں کے ساتھ انہوں نے فراڈ کیا تھا اب کئی سیول کیسز ریکاوری کے وہ ہم نے بھی فائل کیے ایڈن کے خلاف اور وہ آج تک عدالتوں میں پینڈنگ ہے یہ جو ڈاکٹر امجد اور اس کی فیملی باہر بھاگ گئے تھے امریکہ بھاگ گئے تھے اب امریکہ جب یہ بھاگے تو ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ نواز شریف کی طرح بھگوڑے ہو جائیں گے کیونکہ بڑے قریبی تعلقات ہیں اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کی جو وکلا ٹیم تھی وہ وہی وکلا ٹیم ہے جو لیگی وکلا ٹیم ہے تو ڈاکٹر امجد بھاگ گیا ان کی جو فیملی کے لوگ تھے وہ بھاگ گئے لیکن نیب نے ان کو نہ چھوڑا نیب نے ان کے خلاف تحقیقات شروع کی اور ان تحقیقات میں نہ صرف ان کے اساسے منجمد کر دیا بلکہ یہ اشتیاری ہو گئے جب ان کے خلاف یہ ساری کاروائیاں ہو گئیں اور ڈاکٹر امجد کو یہ لگا کہ جو اساسے ہمارے منجمد کیے گئے ہیں وہ اساسوں کی مالیت زیادہ ہے ان پیسوں سے جو ہم نے واپس کرنے ہے تو یہ تو ہمیں بڑا نقصان ہو رہا ہے کیونکہ ہمارا جو کل جمع پونجی تھی وہ پاکستان میں تھی اور وہ تو ساری کی ساری منجمد ہو جائے گی اور وہ بھاگ کے سرکار نلام ہو جائے گی جب یہ معاملہ ہوا تو ڈاکٹر امجد دو ماہ پہلے پاکستان واپس آئے اور پاکستان واپس آکے انہوں نے درخواست دی نیب عدالت میں کہ پلی بارگین کرنا چاہتے ہیں اور وہ جس کا جو حق ہے وہ جمع کروانا چاہتے ہیں وہ ان کو واپس لوٹانا چاہتے ہیں اور اس کے لئے انہوں نے کہا کہ وہ تین قسطوں میں سارے پیسے ادا کر دیں گے اب ان کے خلاف انکوائری تھی کچھ کیسز میں انویسٹیگیشن تھی اور باقی ان کے جو جہداد ہے اس کے حوالے سے فیصلہ تھا تو انہوں نے اس ساری کاروائی کو چیلنج کیا تھا لہور ہائی کورٹ میں اور لہور ہائی کورٹ میں اس لیے یہ چیلنج کیا گیا تھا کہ ہمیں جو نیب ہے وہ کچھ نہ کہے اور پلی بارگین ہماری منظور کر لے اور ہمارے خلاف تعدی بھی کاروائیاں نہ کرے اب ایک شخص جس نے عام آدمی کو لوٹا ہے ہزاروں لوگوں کو لوٹا ہے اور ہزاروں لوگوں کو لوٹنے کے بعد وہ عدالتوں سے یہ امید رکھے کہ عدالتیں نیب کو روکیں گی کہ وہ ہمارے خلاف کاروائی نہ کرے اور ہم پلی بارگین کرنے کے لیے راضی ہیں تو پھر آپ اندازہ لگیں کہ وہ کتنا عدالتوں پر اعتماد کرتے ہیں ہمارے ملک میں میں سمجھتا ہوں کہ جو جتنا بڑا کرمنل ہے یا جو جتنا بڑا چور ہے جتنا بڑا ڈاکو ہے اس کو ہی اعتماد ہے عدالتوں پر عام آدمی کو تو اعتماد رہا نہیں اب ہوتا یہ ہے کہ یہ کیس جانا تھا نیب کی ڈی بی میں نیب کی ڈی بی آپ جانتے ہیں جسٹس آلیہ نیلم صاحبہ کے سربرائی میں جسٹس شہباز رزنی صاحب دو رکنی بینچ ہے لیکن اس کے لیے ڈاکٹر عمجد کے لیے اور اس کی جو درخواستیں تھیں نیب کے خلاف اس کے لیے سپیشل ڈی بی بنائی جاتی ہے اور اس ڈی بی کو کون ہیڈ کرتے ہیں ہونرابل چیف جسٹس قاسم خان صاحب ہیڈ کرتے ہیں اور ساتھ کون ہے ہونرابل جسٹس علی باکر نجفی صاحب یہ دو رکنی بینچ ہے سپیشل بینچ بنایا گیا سپیشل ملزم ہے ڈاکٹر عمجد جو اربوں کھربوں کا فراڈ کرنے والا ہے پھر ایڈن کا مالک ہے ایڈن کا تو نام بھی بہت بڑا ہے تو خیر سپیشل بینچ بنایا جاتا ہے اور وکیل کون ہے ان کے پاکستان مسلم لیگ نون کے سینیٹر آزم نظیر طارد صاحب اور عمجد پرویز صاحب جو کہ ان کے جو پرسنل وکیل ہیں شریف خاندان کے وہ ریپریزنٹ کر رہے ہیں ڈاکٹر عمجد پرویز کو اور فیصر عزب بخاری صاحب جو کہ نیب کے پروسیکیوٹر ہیں وہ نیب کو ریپریزنٹ کر رہے تھے تو عدالت میں فیصر عزب بخاری نے بھی ساری ڈیٹیل بتائی یہ ساری چیزیں بتائیں کہ کیسے انہوں نے فراڈ کی اب ان کے اخلاف کیا کیا کاروائی ہونی ہے اور جو ڈاکٹر عمجد کی طرف سے وکلا پیش ہوئے انہوں نے کہا جناب ہمارا بندہ تو انتہائی صاف اور شفاف ہے اس نے کاروبار کیا تھا ابھی اس سے یہ ہوا کہ زمین لینی تھی نہیں ملی پلات نہیں بنے اب یہ پیسے واپس کر کے دینے کو تیار ہے بھئی ایک بندے نے فراڈ دوہزار آٹھ میں کیا تب اگر اس نے کسی سے پندرہ لاکھ لیے تھے تو اگر دوہزار اکیس میں بھی ان کو پندرہ لاکھ ہی واپس کرے گا تو کیا اس نے وہ کیا تو اس نے تو پندرہ لاکھ سے بہت کچھ کمایا تو یہ بدقسمتی ہے ہمارے نظام کی بہرحال عدالت نے تیس جون کے لیے نیب سے جواب طلب کر لیا ہے اور تیس جون کو اس کے اوپر بقائدہ اور مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ چھے جولائی کو چیف جسٹس صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں تو کیونکہ اس کیس میں بھی آنوریبل چیف جسٹس صاحب طل گئے ہیں انصاف دینے کے لیے تو وہ تیس جون کوئی اس کا کوئی نہ کوئی فیصلہ کر دیں گے اور وہ کیا فیصلہ آتا ہے وہ تو جب فیصلہ آئے گا تب ہی ہم آپ کو بتائیں گے دوسری طرف جو ہٹان دھماکے کا معاملہ ہے اور اس کے اوپر جو بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو گاڑی استعمال کی گئی تھی وہ گاڑی اس کی فوٹیجز بھی آ گئی اور گجران والا سیاہی موٹروے کو استعمال کیا اور بابو صاحب انٹرچینج پر اس گاڑی کی بقائدہ پانچ منٹ تک پولیس والوں نے تلاشی لی اور جو ڈگی تھی گاڑی کی اس کو کھول نہ کھولا اور جب کہا گیا کہ ڈگی کھولیں تو انہوں نے کہا ڈگی خراب ہے وہ نہیں کھلتی اور اس میں کوئی ایشو ہے اور وہ ہم ٹھیک کروائیں گے چار پانچ منٹ کی تلاشی کے بعد سرچ اپریشن کے بعد اس کو جانے دیا اور ان ظالموں نے پھر آکے تباہی مچائی اور کئی مسئوم لوگوں کی جانے لے لی تو اس پر کیا ہوتا ہے کہ کیونکہ اداروں نے اس کے اوپر ایکشن لیا تھا اور اداروں کو پتہ تھا کہ عمران خان کی تکریر کے بعد کس کو زیادہ تکلیف ہوئی ہے اور کون اب جو ان کے بس میں چلے گا وہ کرے گا تو اداروں نے اس کے اوپر کاروائی کرتے ہوئے اور اس کے اوپر ایکشن لیتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا اب ملزم کا جو ہے وہ پنجاب پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جو ملزم تھا اس میں گرفتار کیا گیا اس میں شیخ رشید نے پریس کانفرنس کی اور شیخ رشید نے واضح پیغام دیا ان کی طرف سے یہ کہنا تھا کہ جس طریقے سے یہ ملزم کو ہم نے گرفتار کیا ہے یا جو ملزم اس سارے کے سارے معاملے میں ملوث تھا یہ ڈیوڈ نام تھا اس کا اور دوہزار دس میں گاڑی چوری ہوتی ہے اور یہ گجرانوالہ سے چوری ہوتی ہے ایف ای ایر گجرانوالہ آتھانے میں درج ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ ملزم کراچی سے گجرانوالہ آیا کافی ایر گجرانوالہ میں رہا ڈیوڈ نام ہے اس کا کرسچین ہے اور یہ جو ملزم ہے یہ پھر گاڑی لے کر آتا ہے اور وہ بارود سے بھری ہوتی ہے جس کو آ کے پھر یہ لاہور میجور ٹاؤن کے علاقہ میں حافظ حسین حافظ جو ہیں ان کی حافظ سعید کی جو رہائش گاہ ہے اس کے باہر باہر کر کے اس کو دھماکے سے وڑاتے اور اس سے نقصان ہوتا ہے شیخ رشید نے ایک بات کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر تو کوئی ہمیں ڈرانا دھمگانا چاہتا ہے اور کسی کو یہ لگتا ہے کہ ہم ڈر جائیں گے اور جو وزیراعظم عمران خان نے اعلان کیا ہے تو اگر تو کسی کو یہ لگتا ہے کہ ہم ڈر جائیں گے تو یہ ان کی خام خیالی ہے اور وہ ہے پاکستان کی جو سیاسی اور معاشی استحکام ہے وہ دشمن کو یہ کانک نہیں باتا دشمن اور دہشتگردی کے راشتے کو اپنانا شروع کیا ہے جبکہ وہ ناکام ہوں گے ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کے عوام پاک فوج کے ساتھ مل کر اپنے ملک کے لیے جدو جودکار ہیں اور ہم ہر طرح کی جو ہے وہ قربانی دینے کو تیار ہیں اور اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ ہمیں انڈر پریشر لانا چاہتے ہیں یا وہ ہمیں بلیک میل کرنا چاہتے ہیں تو یہ ان کی خام خیالی ہے ہم کسی کو معاف نہیں کریں گے اور ہم اپنا تحفظ کرنا جانتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ سولہ گھنٹے کے اندر اندر ہم نے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے اور یہ ماسٹر مائنڈ ہے اور اب یہ بتائے گا کہ یہ کہاں سے چلا تھا اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ کلبوشن کی طرح یہ امریکہ کو بھی بھاری پڑھنے والا ہے اور یہ معاملہ بڑا آگے جائے گا اب معافی نہیں ملے گی کیونکہ اب ہم نے بول دیا ہے کہ نو جب نو بول دیا تو اس کے بعد اب امریکہ کو بھی ان ساری چیزوں کو دیکھنا ہوگا ساتھ افغانستان بارڈر پر بتایا کہ چھاسی فیصد فینسنگ ہو گئی ہے جو ڈیورن لائن ہے اور ایران بارڈر پر چھالیس فیصد فینسنگ مکمل ہو گئی ہے ایران بارڈر پر بھی ایک سال تک بارڈ کا کام مکمل کر دیا جائے گا جس سے ان دہشت گردوں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی راستے بند ہو جائیں گے اور پاکستان ان کے ظلم سے آزاد رہے گا اور پاکستان انشاءاللہ محفوظ رہے گا دوسری طرف اسمان بزار کی طرف سے نوٹس جاری کیا گیا ہے اور یہ پچیس کروڑ ہرجانے کا نوٹس ہے اور قانونی ٹیم کی جانب سے جو اسمان بزار کی قانونی ٹیم ہے حد کے عزت کا لیگل نوٹس بجوایا ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ عزمہ بخاری نے پریس کانفرنس میں شہر انگیز اور گمراہ کون الزامات لگائے ہیں عزمہ بزار کے نوٹس میں یہ کہا گیا ہے کہ عزمہ بخاری سے مطالبہ ہے کہ چودہ روز کے اندر اندر بے بنیاد الزامات پر معافی مانگی جائے ورنہ قانونی کاروائی کی جائے گی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس طریقے سے عزمہ بخاری نے سارے معاملے پر جو اس سارے معاملے کو عثمان بزار کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے عثمان بزار کے حوالے سے جھوٹ پھیلائے ہے اور وہ الزامات لگائے ہیں جن کا نصر ہے نپاؤں ہے تو ایسے لوگوں کو کوئی کی جب تک زبان بندی نہیں کی جائے گی جب تک ان کو عدالتوں میں نہیں گسیٹا جائے گا یہ باز آنے والے نہیں ہیں اب جانتے ہیں شوکت خانم کے خلاف الزام لگایا تھا حنیف عباسی نے اور پھر حنیف عباسی کو وہ مہنگا پڑ گیا اور حنیف عباسی کو پھر وہ ہرجانہ بھی ڈگری ہو گیا تھا حنیف عباسی کے خلاف اور وہ جو ایگزیکیوشن پیٹیشن ہے اس میں حنیف عباسی کے ورنڈ گرفتاری جاری ہو گئے تھے تو یہ ہرجانے کا کیس کوئی عام کیس نہیں ہوتا اور یہ بات عزمہ بخاری بھی جانتی ہے اور پچیس کروڑ ہرجانے کا یہ کیس ہے اور جن کی وہ غلامی یا خدمت کرتی ہیں تو وہ ان کے بیعاف پہ پچیس کروڑ دینے والے تو نہیں ہیں لیکن اب دیکھتے ہیں کہ چودہ دن کے بعد یہ کیس کہاں فائل ہوتا ہے اس میں آگے کیا ہوتا ہے اور جو عزمہ بخاری ہے کیا وہ معافی مانگتی ہے یا کیس فیس کرتی ہے جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک پاکستان کامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد